اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آج ہم بہت احسان اور بہت سیمپل آقلی ریسپی لے کے ہیں علو لوگیا کی جبن کے بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور بنانا بھی بہت ہی احسان ہے تلوازمت ہم نے سارے تیار کر لیا لسن، ادرس اور یہ پورڈر مسائل ایک اکٹی سپون لیے ہاپٹی سپون میں نے حلدی لیے تو چلے بہتنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں ہم نے گی ڈالیا اس کے گرم کا لیتے ہیں اچھی طرح گی مرا گرم ہو گیا ہے آپ گی اپنے صاحب سے کم کے زیادہ کار سکتے ہیں اب ہم اس میں لسن اور پیار دال دیتے ہیں روز کی طرح ہم آج بھی لسن ایسے ہی ڈالیں گے پیسٹ میں بنائیں گے آپ پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلکا سا گولڈن فرائی کر لیتے ہیں لسن اور پیاز کو یہ دیکھیں ہمارا لسن اور پیاز ہلکا گولڈن فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی لگا کہ اس کو دن پہ رکھیں تاکہ لسن اور پیاز اچھی طرح جائے جائے تب تک رکھیں گے ہمارا پانی جو تھوڑا سا ڈالا ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا لسن اور پیاز اچھی سے گل گیا ہے اب ہم اس میں باقی مسائلے ڈالیں گے توڑ کے دیکھ لیں لسن اور پیاز اچھی سے گل گیا ہے ایک ٹی سپون ادھر کا پیسٹ ڈالتے ہیں ایک دو منٹ کے لیے اس کو بھون لیتے ہیں اس کا بھی کچھا بن ختم ہو جائے یہاں پہ ہم نے ادھر کے پیسٹ کو ایک دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب ہم اس میں ٹماتر ڈال دیتے ہیں ایک ٹماتر لیا ہے ہم نے تھوڑا سا اس کو گل کے مسائلے میں بھون کے اب ہم اس میں ہری میچیں ڈال دیتے ہیں اس کا بھی میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اس کو مکس کر کے ہم پودر مسائلے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ اتنا بھوننے کی ضرورت نہیں ہے جب پودر مسائلے ڈال لیں گے پھر 8 سے 10 منٹ ہم بھون لیں گے اس کی بھی کسر پوری ہو جائے گی اور پودر مسائلے میں مارے بھون جائیں گے یہ پودر مسائلے ہیں ساتھ ہی میں نے زیرہ بھی ڈال دیا ہے تو 8 سے 10 منٹ بھون لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے تاکہ میٹ کا کچھا بن ختم ہو جائے نیچے نہیں لگنے دینا یہاں پہ تھوڑا سا پانی لگائیں گے تاکہ نیچے نہ لگے ساڑھے بھی سا سا ساف کریں گے یہاں تک بھوننا ہے کہ ہمارا ٹماٹو یہ لسن جو نظر آ رہے ہیں یہ نظر نہ آئیں بالکل اچھے سے میلٹ ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے 8 سے 10 منٹ کے لئے بھون لیا ہے ہمارا ٹماڈ ہو جائے سا رہا ٹماڈ ہو جائے اب ہم اس میں آلو ڈال دیتے ہیں آلو کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے لو بیا جو ہوتا ہے وہ جلدی گال جاتا ہے ایک گھنٹ کے لیے ہم نے اس کو پانی میں بکویا ہے اس لیے تو آلو تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اس لیے ہم آلو کو پہلے بھون لیتے ہیں آلو کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے بھون لی ہے آپ کے سامنے تب لو بیا ڈال دیتے ہیں لو بیا کے دانے کو ہم اچھی طرح بھونیں گے سات منٹ بھون لیں گے سائیڈیں بھی سا سا ساف کرنی ہے کیونکہ یہ ساف نہ کریں تو زیادہ جال جاتی ہیں جس سے سالن کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے دو سے تین منٹ ہم نے بھون لیا ہے اب تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں ایک گلاس پانی ڈالیں گے ہم یہاں تک سبزی کو بھوننے ہیں کہ یہ گی چھوڑ دے تو ہماری سبزی نے گی بلکل چھوڑ دیا یہ اچھے سے بھون گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو دھام پر رکھیں گے تاکہ لوبی اور علو کی جو قصر ہے وہ پوری ہو جائے پانی خوشک ہونا تاکہ ہم اس کو پکائیں گے اب ہم اس کو ڈکر پکائیں گے لوبی اور علو اچھی طرح گھل جائے تو یہاں پہ علو اور لوبی ہمارا گا لگے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا آپ سبزدن یہاں ڈالتے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ